اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بارہ راشیوں کی بارے میں کہ آج کی بارہ راشیاں کیا کہتے ہیں کس کا بھاگو دے ہوگا کون سرکاری نوکری میں جائے گا کس کو دھن لاب ہوگا کس کو سرکاری سے وو میں جانا ہے کس کو پترکارتا کے شتر میں جانا ہے کون آیات نریات کرے گا ریل اسٹیٹ پرپلٹی سے کس کو لاب ملے گا کون بھومی بھون خریدے گا کس کو کرشیو گھومی خریدنے کا آسر ملے گا کون بھگیانک بنے گا کون چکتسک بنے گا کس کو کھیل کے شتر سے بڑا نام ملے گا کون فلم بنے گا ساری باتیں ہم آپ کو وستار سے بتائیں گے آپ کو سودھانی کیا پرتنے ہیں اپائے کیا کرنے ہیں یہ بھی بتاؤں گا کس انگ کے پریوک کرنے سے آپ کو بڑی سفلتہ ملے گی کس انگ کے پریوک کرنے سے آپ کا بھاگو دے ہوگا یہ ساری باتیں بتاؤں گا آئیے شروع بات کرتے ہیں میس راشے سے جو میس راشوالے جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے اتب ہے آپ کے دوارہ کیا گیا پریاس سفل ہوگا پریاسرت کاروں میں بڑی سفلتہ ملے گی دھن دھان کے چھتر میں بڑھوتری ہوگی روکا ہوا دھن پرابت ہوگا نئے بیپار کرنے کی استطیب بن رہی ہے ویدیارتیوں کے لئے کالکھنڈ بہت اچھا اگر کوئی ویدیارتی بیدیش جانا چاہتا پڑھنے کے لئے تو اس کے لئے اچھا سمیں چل رہا ہے جو بھی آپ نے اچھا رکھ رکھا ہے جو آپ کی مہتوکہ انچہ ہے پور ہونے کا سمیں چل رہا ہے بیدیش یاترہ کا بھی پربلیوگ بن رہا ہے آج آپ کو سو دھانی کی عبرتنی ہے ایک آگر ہو کر اپنے کارے کو کرنے کی ضرورت ہے پوری ارجہ لگا دیجئے کاغر ہو کے آپ کو بڑی سفلتہ ملے گی اپائے کیا کرنا ہے بھگوان سوری دیو کو جلا بھی شک کریے اوم گھرڑی سوری آئے نمائس منطر کا جب کرنا آپ کے لئے وید شوب رہے گا شوبھنگ کا ایک شوبھنگ سفید لک میٹر ساتھ ہر ایک اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بریش راشی کی جو بریش راشی کی جاتک ہیں آج کا دین آپ کے لئے کافی اچھا ہے پریاسرت کاروں میں بڑی سفلتہ ملے گی دھن دھان کی سطح اچھی ہوگی جدی آپ لکھک ہیں شاہد تکار ہیں فلمکار ہیں تو آج آپ کو دھن لاب ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے جدی آپ پریشرم کر رہے ہیں کسی بھی چھتر ہوئے تو آج آپ کو تدھک لاب ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے آج ادھاتنک بکاس ہونے کا یوگ بن رہا ہے سپریچول کوئی گروہ ملیں گے جس سے آپ کی دسہ دشہ دونوں بدل سکتی ہے یاترہ تر تھاٹن دے ساٹن سے آپ کو لاپ ملے گا پریشتیان کول ہے جررت ہے محنت کرنے کی سودھانی کی عبرتنی ہے آج آپ کو کیا کرنا ہے کہ گسے پر نینترہ رکھنا ہے اوپائے کیا کرنا ہے سفید وسطو کا دان کریں یا سفید وسطر دان کریں یا کسی گریب کو دودھ یا دائی دان کریں سوبھنگ ہے دو سوبھرنگ ہے نیلا لکھ میٹر ہے نو ہری کرشنہ بات کرتے ہیں مِتھون راشی کی جو مِتھون راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لیے اتار چڑھاؤ سے یکت ہوگا لیکن جو آپ کی پریشانیاں ہیں جو رکا ہوا کارے سب سمپن ہوگا رکا ہوا دن پرابت ہوگا پریاسط کاروں میں بڑی سفلتہ ملے گی جو کارے پائپ لائن میں ہے اس سازہ آپ کو کافی بڑے پیمانے پر لاپ ملتے ہوئے دکھ رہا ہے نیترہ کے کارے ہونے کا یوگ بن رہا ہے پریوار میں نیمے ہمان کے آگمن سے من خوش رہے گا پتنی کا شک پرابت ہوگا دامپت جیور میں صدھار ہوگا پتنی کو نوکری ملے کی سمپھاؤنا بن رہی ہے چطوردک لاپ سے آپ کا من پرفل لٹ رہے گا سودھانی کی ابرتنی ہے آج آپ کو سکراتمک سوچ رکھنے کی جرورت ہے جتنا سکراتمک سوچ رکھیں گے پوزیٹیو سوچ رکھیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا رہے گا اپائی کیا کرنا ہے ہرا چارہ گائے کو کھلا میں یا دربا بھگوان سری گڑیش جی کو اور پت کریے اوم گنگ گڑپتے انہیں میں اس منطرہ کا جب کرنا آپ کے لیے لاپ رہے گا سوبھانگ کے چھے سوبھرانگ ہیسی گرین لک میٹر ہے آٹ ہری کرشنے بات کرتے ہیں کرکراشی کی جو کرکراشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا کے بہت چنتیت ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے ریٹیٹ ہو جاتے تھے اسے بچے آج جو آپ کے اندر اپرمی ترجہ ہے اس ارجہ کو صحیح دشا میں لگا میں آپ کو بڑی سفلتہ ملتے ہوئے دکھ رہی ہے بڑی سفلتہ ملنے کا پرپل یوگ بن رہا ہے خاص طور سے جو بھی ڈیارتی ہیں کھلاڑی ہیں ان کے لیے سمیں اتنم چل رہا ہے آپ اپنے صحیح دشا میں کاری کریے ٹاس ٹارگٹ اورینٹیڈ ہو کے کاری کرنا آپ کے لئے لاب پرد رہے گا آپ کا سمیں آپ کے انکلتہ لیے ہوئے ہیں جو بھی آپ کے خلاف خڑی انتر کرے گا سب بپل رہیں گے روگ اور ستر پراست ہوں گے ماتا پیتا کا سکھ ملے گا پتنی کو نوکرے ملنے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے سعودھانی کی عبرتنی ہے اپنی ارجہ کو صحیح دشا میں لگانے کی جورت ہے اپائے کیا کرنا ہے لال وستر دان کریں اور آج کا جو سبھنک ہے آٹھ ہے سبھنگ کے شریعہ ہے لک میٹر آٹھ ہے ہارے کرشنا بات کرتے ہیں شنگ راشی کی جو شنگ راشی کی جاتک ہے آج کا دن آپ کے لئے تھوڑا سوتار چڑھاؤ یکت رہے گا پریشانیاں آ سکتی ہیں نئے بیپاروں بیوشائے سے لاب ملنے کا اوسر مل رہا ہے لیکن سنگھرز کے بعد آپ کو ملے گا آج آپ کو کوئی یس پرتشتہ ملے گا خیاتی ملے گی کھڑے انترکاری بھی پھل رہیں گے آپ کا سمیہ انکلتہ لیے ہوئے آلت شکہ پرتیاق کریے صحیح دی سامنے پوری ارجہ کے ساتھ کاری کریے آج آپ کی سفلتہ انتجار کر رہی ہے نیالے سے دھن لاپ ملے گا اگر نیالے میں کوئی بھی بات دیو چلنا ہوگا تو آپ کے پکش میں ہوگا سعودھانی کے عبرتنی ہیں گوشتے پر نیانترہ رکھیں اور آلت شکہ پرتیاق کریں کوئی بھی کام سوچ سمجھ کر کے کریں تو اچھا رہے گا اپایا کیا کرنا ہے بھاگوان بھولے ناد کے عراتنا کریں اوم نمہ شیوائے منتر کا جب کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوری دیو کی بھی عراتنا کر سکتے ہیں اوم گرڈے سوری آئینویس منتر کا جب کرنا آپ کے لئے بشیش لاپرد رہے گا سو بھنگ ہے پانچ سو بھنگ ہے میرون کلر اور لک میٹر ہے آٹ ہری کرشی بات کرتے ہیں کنیا راشی کی جو کنیا راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے لیکھنکاری کے لئے بہت اچھا ہے لیکھنکاری صاحب کو دھن ملے گا ساہتک چطر میں کیا گیا پریاس سارتھک ہوگا ساہتک چطر سے پرچور ماترہ میں دھنلاب ملتے ہوئے دکھ رہا ہے آج آپ کو سمبان پرابط ہونے کی سمبھانہ بن رہی ہے بھومی بھون اگر کھریتنے کی پلان کر رہے تاپ کی یوجنا شفل ہوگی سنتتیوں کا سکھ ملے گا دامپتی جو اچھا رہے گا ودیارتیوں کے لئے کالکھنڈ اتی اتم ہے سودھانی کی عبرتنی ہے اپنی ارجا کو صحیح دسام لگانے کی جرورت ہے اپائے کیا کرنا ہے چیٹیوں کو آٹا اور گوڑ یا چینی جرور کھلاویں اچھا رہے گا آپ کے لئے اور سوبھانگ کے تین سوبھانگ کے پینک لکھ میٹھر ہے نو ہری کرشن بات کرتے ہیں تولہ راشی کی جو تولہ راشی کی چاہتک ہیں آج آپ کی سبھی پرکار کی سمسیاؤں کا سمادھان ہوگا آج آپ کا من پرسند رہے گا آنتریٹ پرسندتہ ملتے ہوئے دکھ رہی ہے چوترفہ لاب کا یوگ بن رہا ہے وہان کھردنے کا پربل یوگ بن رہا ہے اسٹتیاں انکولتا لیے ہوئے ہیں پدونتی کا یوگ بن رہا ہے اچانک یاترہ ہونے کا یوگ بن رہا ہے جس سے مان آپ کا ادھگن ہو سکتا ہے یاترہ سے دھنلاب ہونے کی پربل سب ہونا بن رہی ہے رکاو بہ دھن ملے گا جو بھی کارے پائپ لائن وہ سمپن ہوگا روگ اور سترو اور شروع دھی پراست ہوں گے سودھانی کیا برتنی ہے بھاؤگتہ میں آکے کوئی بھی نیڑے نہ لے دل کے بجائے دماغ کی سنیں اپایا کیا کرنا ہے چندرمہ کو ارگ دیں اوم سوم سو مائنمہ اس منتر کا جب کریں سوبھنک ہے آٹھ سوبھنگ ہے نیلا لک میٹر ہے آٹھ ہری کسی بات کرتے ہیں بریشک راشی کی جو بریشک راشی کی جاتک ہیں آج آپ کے لیے یوگ بند ہے بڑا لاب آپ کو مل سکتا ہے چیر پرتکشت جو آپ کی یوجنہ ہیں وہ سفل ہوگی اور جو کار آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے انکول ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے نئی نوکری کرنے کا اوسر ملے گا دھن کی ستی بہت ہی اچھی ہوگی چھتھوڑتے کلاب سے من پرسند رہے گا جیدی آپ جاوب میں ہیں نوکری میں ہیں یا کسی کارپوریٹ میں ہیں آج آپ کو پرموشن ملنے کی سمپاؤنا بڑھ رہی ہے بھاگے سے سارا کار آپ کا سمپن ہوگا بھاگے انکولتا لیے ہوئے ہیں اور ماتا پیتا کا سکھ ملے گا کار کار چھتر میں وشتار ہونے کا یوگ بن رہا ہے کئی مہتمون کار ہونے کا یوگ بن رہا ہے سودھانی کیا برتنی ہے سودھانی یہ برتنی ہے کہ آج آپ کو اپنی چھمتا کو پہچانے اور اسی دشاہ میں کارے کریں اپائے کیا کرنا ہے کالا چنا مندر میں دان کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنگ ہے آٹھ سوبھنگ ہے لال لک میٹر ہے نو ہری کرشنی بات کرتے ہیں دھنوراشی کی جو دھنوراشی کی جاتک ہیں آج آپ کے روگ اور سطر پراست ہوں گے اپنے من پر نینترہ رکھیں آپ کے پکچھائیں لوگوں سے بہت زیادے ہوتی ہے اور آپ پکچھائیں کے ان روپ کوئی اگر نہ ملے تو آپ کا مند آہات ہوتا ہے اس پر بچیں آتنبل سے پرکت ملے گی جتنا ہم بہنت کریں گے اس سے زیادے دھنلاب ملے گا کسی پرکار کی کنٹروورشی یا بیباد سے بچنے کی جرورت ہے آرثک پکش آپ کا مجبوط ہوگا جیدی آپ لکھک ہیں یا پستک لکھنا چاہتے ہیں یا گرنٹ لکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے من پر نیانترہ رکھیں سودھانی کے عبرت نہیں ہیں گسے پر نیانترہ رکھنے کی جرورت ہے اپائے کیا کرنا آسہائے کو وستر دیں کھانا کھلاویں اور اپنے پرس میں ایک حلدی کی گانٹ جرور رکھیں سوبنک ہے نو سوبنگ ہے پنگ لکھ میٹر ہے نو ہری کرشن بات کرتے ہیں مکر راشی کی جو مکر راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنے کو تاولے پن میں کوئی کار نہ کریں انتر آتما کی آواز کو سنیں اور اسی کے دیسہ انیرزیشن میں کارے کریں گے تا آپ کے لئے بہترین رہے گا اپنے من کو شانت رکھنے کی جورت ہے من کی ادھگنتہ کو نیانترہ میں رکھیں پدونتی کا یوگ بن رہا ہے روگ اور سترو پراست ہوں گے اور کنسٹرکشن مائن سے دھنلا ملے گا لیکھن کارے میں ابھی روچھی بڑھے گی اور کئی مہتمون کارے ہونے کی سمفہ ہونا بن رہی ہے آج آپ کی کچھ لوگوں سے بیچارک مطبیت بھی ہو سکتا ہے اتدھک کھرچ سے من تھوڑا سا ادھگن ہو سکتا ہے تا کھرچ پر نیانترہ کرنے کی جورت ہے آج آپ کو سودھانی کیا برتنی ہے سودھانی یہ برتنی ہے کہ اپنے جو گرجن ہیں ان کی سلاح سے یا جو بڑے ہیں بھائی ہیں ان تب ہی کوئی کارے کی شروعات کریں اوپائے کیا کرنا ہے پیپل پر کالا تل کے ساتھ ساتھ جل ارپیت کریں اوم سنگ سنسچران ویش منتر کا جب کریں بات کرتے ہیں کمبراشی کی جو کمبراشی کی جاتک ہیں آج آپ کی سنتان کی پرگت سے من پرسن رہے گا آئے کے نئے شنسازن ملیں گے آئے کے شروت میں بڑھوتری ہوگی سیر اور ٹریڈنگ سے دھنلاب ملنے کی سنبھاؤنا بن رہی ہے جیدی آپ ریال اسٹیٹ پراپلٹی مائنز میں پوجی نویس کرتے تو آپ کی لچہ رہے گا جیون سنگنی کا پورا سا یوگ ملے گا بیپار میں بڑھوتری ہوگی اس کا پرول یوگ بن رہا ہے ماتا پتا کا سخ ملے گا پتنی کی سواس کو لے کر آپ کی چنتہ سماپت ہوگی سوادھانی کے اپرتنی ہے دوسرے کے کام میں دخل اندازی نہ دے اپائے کیا کرنا ہے اپائے آج آپ کو یہ کرنا ہے کہ چھڑیوں کو باجڑا کھلا میں اور کالی بستو کا دان کریں جرورتمند کو وستردے بھوجن کرامیں سبھنگ کے آٹھ سبھنگ اس لیٹی کلت لک میٹرے ساتھ بات کرتا ہے انتیم راشی مین کی جو مین راشی کی جاتک ہیں ان کے لئے آج کا دن بہترین ہے ستوردی کلاب سے من پرسن رہے گا سنتتیوں کے پرکت سے من اچھا رہے گا من خوش رہے گا سنتان کا منوبل بڑھانا آپ کے لئے سرسکہ رہے گا سنتان کو ساہید کریں کسی کو بیروت کرنے سے بچیں کانسپریسی آپ کے خلاف ہو سکتا ہے بیروتی شکری ہو سکتے ہیں گپت شتروں کی سنکھا میں بردھی ہو سکتی ہے پریشنم سے دھنلاب ملے گا کرم چھتر میں بستار ہوگا نیکی سنبھانا بن رہی ہے سودھانی کی برتنی ہے سواست کو لے کر کے سچیت رہیں اور دل کے بجائے دماغ سے نڑے لیں اور آج آپ کوپائے کیا کرنا ہے اوم سری گروہ نمہ اس منتر کا جب کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنگ کے دو سوبھنگ کے کسریہ لک میٹر ہے آٹھ ہری آئیے ہم بات کرتے ہیں آج کے دن جنبے جاتکوں کے بارے میں آج جن درسکوں کا جن دین ہے ان کے جن دین کی بہت 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 بدھائی دیرو سوبھ کامنا ہے آپ کا جن دین سوبھ ہو منگل میں ہو آپ کا چھتورتک وکاس ہو آپ کی منورت بھگوان بھولے نات کے کرپا سے پونڑ ہو ہیپی بھڑ دے آج جن درسکوں کا جن دین ہے ان کا مولانگ ہوتا ہے ایک تو خاص طور سے ایک دس انیس اٹھائیس تھی کہ جن میں جاتا ہے تو ان کا مولانگ ہوتا ہے ایک ایک نمبر بڑا مہتمون انگ ہوتا ہے اس طرح کے لوگ بڑے ریجید ہوتے ہیں درد پرتگی ہوتے ہیں اور جو ایک بار ٹھان لیتے وہ کر لیتے ہیں ان کے اندر نیتر تو کرنے کی جبردست نیتر تو کرنے کی چھمتا ہوتے پرساشنی کا دھکاری بھی بنتے ہیں جیون میں مہا نونت کرتے ہیں دیکھا جائے تو ان کے لیے ورش دھن دھان کے دشتکونڈ سے بہت ہی اچھا رہے گا یا ورش آپ کے لیے کافی مہتمون رہے گا آرتی کی ست اچھی ہوگی گھر بنوائیں گے گاڑی خریدیں گے گھر میں نیا مہمان آنے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے دیکھا جائے تو جنوری سے جون تک کا کالخانڈ آپ کے لیے تھوڑا سو اتار چڑھاؤ لیے رہے گا لیکن سارے مہتمون کاری سمپن ہوں گے ایموشنل میں آکے کوئی نیڑے نہ لیں ماتا پیتا کا سخ ملے گا ریالی سٹیٹ پرپلٹی میں اگر کوئی بھی پوجی انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے لاپرد رہے گا پناہ جولائی سے لے کے دسمبر تک کالخانڈ سوڑی میں اس میں اتروں تر بکاش پرگتی گھر بنوائیں گے گھڑی کری دیں گے نئی نوکری مل سکتی گھر میں نیام امان آئے گا اور اتروں تر بکاش ہوگا سوڑھانی کے ابرتنی ہے گصہ پر نینترن کریں آویش میں آکے کوئی کاری نہ کریں اور بہت زیادے کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپائی کیا کرنا ہے آپ بھگوان بشنو جی کی ارادنا کریں اور نیمیت ہنمان جی کی ارادنا کریں آپ دیکھیں گے کہ پورا سال آپ کے لیے بہت اچھا رہ گا پناہ ایک بار آپ کو جنم دین کی بہت بہت پتھائی دھیرو سوب کامنا ہے ہیپی برڈ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں گرو کے نسخے کی گرو کے نسخے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو آج کا دن ہوتا بڑا مہتپونڈ ہے آج ہے دن بدھوار بدھوار دن خاص طور سے دیکھا جائے تو جو گرہوں میں راج کمار ہیں بدھ انہی کے نام پر دن بڑا بدھوار دیکھا جائے تو ساتوں دن بڑا مہتپونڈ ہوتا ہے لیکن اسے بدھ کی بھومی کا بڑی مہتپونڈ ہوتی ہے جس جاتا کا بدھ اچھا ہو وہ بیتی گھڑی تک گیا ہوتا ہے بھگن کا جانکار ہوتا ہے سہت کار ہوتا ہے لیکھک ہوتا ہے اور مہان پرگتی کرتا ہے اور بدھ کے ہونے سے ویکتی کی دھن دھان کسی سے تچی ہوتا ہے ویکتی پرگت کرتا ہے چطور تک بکاس ہوتا ہے وہی اگر بدھ خراب ہو تو ویکتی کو دکت ہوتی ہے سواست کو لے کر چنتہ ہوتی ہے پرگتی نہیں ہوتی اور ویکتی میں بدھی ہینتہ ہوتی ہے کئی بار دیکھا گیا کہ بدھ گرہ کا اچھا ہونا بہت جروری ہے تو جدی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کلڈی میں بدھ گرہ کے ناتے آپ کو دکت ہو رہی ہے صحت کو لے کے پریشانی ہو رہی ہے تو آپ کیا کریں ہم آپ کو بدھ سے جنہی تین اپائے آج بتائیں گے اگر بدھ کو لے کر کے آپ کو ایچنگ ہو رہی ہے سواست کو لے کر کے سمسچہ ہو رہی ہے تو آپ کیا کریں ہرا درباہ لے لیجے اور بھگوان سری گڑیش کو اکیس بدھوار ارپیت کریے اوم گنگ گڑپتے نمائے اس منطر کا جب کریے دیکھیں گے کہ آپ کی سواست موتروں تر صدھار ہوگا جدی آپ نوکری کے لیے پرتوگی پرکشہ دے رہے ہیں آپ کو سفلتہ نہیں مل رہی ہے آپ کو دکت آ رہی ہے تو آپ بھگوان سری گڑیش کو مودک ارپیت کریے اور سمی کا پتہ ارپیت کریے منطر پڑھئے اوم بھال چندر آئے نمائے اس منطر سے آپ سمی کا پتہ ارپیت کریے دیکھیں گے آپ کو بڑی سفلتہ ملے گی جدی آپ کوئی بھی کارے کر رہے ہیں بگھنہ بادھاری کارے سمپن نہیں ہو رہا ہے روگ اور سترو آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کی پریشانیاں بڑی جا رہی ہیں آپ بہت چندت رہ رہے ہیں ہیلتھ کو لے کر کے سماجک پرتشتہ کو لے کر کے تو آپ کو چندت ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کیا کریں کہ اوم گوری پترائے سری گڑے سائن ویس مندر کا ایک مالہ تین مالہ جب کریے اور بودھوار کے دین پنچ میوا کے کھیر سے حامل کریے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ساری منورت بھگوان گڑیش جی کے کرپا سے پونڈ ہوگا اور آپ اتر اتر آگے بڑھیں ہاں گی گروہ کارکرم میں بس آجتنا ہی پھر ہم آپ سے کالیسیس میں ایسی وقت ملیں گے تب تک کے لئے مجھے دیجے اجازت آپ دیکھتے رہے نیوز اسٹیٹ اتر پردیش اتر آخڑ نمسکار